اقوام متحدہ پاکستان میں سلاب متاثرین کی مدد کو آ گیا پاکستان میں سلاب متاثرین کے لیے ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز امداد کی اپیل سیکیٹری جنرل یو این انٹونیو گوتریس نے اس آمباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں سلاب سے انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا پاکستان مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے عوام تباہ کو نونسون کا سامنا کر رہے ہیں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے گرین ہاؤس گیسز عالمی حدت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں ہمیں محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بیدار ہو جانا چاہیے